کھان پان کے سمند یہ بڑے نیم ہیں آپ کو بتا رہے ہیں گور پوروک سننا ان کو ہے رت بھوک ہت بھوک مٹ بھوک ہونا چاہیے ویقتی کو الگ الگ رتوں میں الگ الگ طرح کے کھان پان کا ویدھان کی آئر وید میں الگ الگ بات پر تکف کی آپ کی پرکرتی ہے اس کے انصار آپ کو بھوجن کرنا چاہیے اور آپ کو سنتلت اور الپہاری ہونا چاہیے الپہاری صدا سکھی کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانے پینا چاہیے صبح ہے دہی دوپہر چھانچ اور رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ پینا چاہیے کھانے کے ترنت بعد دودھ نہیں دودھ کے ساتھ کوئی نمک والی بستو نہیں ہونے چاہیے دودھ کے ساتھ نمک والی چیزیں کھانے سے سکین پروبلم ہوتی ہیں اب یہ وردہار بھی تھوڑا بتا دیتے ہیں رات تری کو دہی چھانچ ہے وردہار ہے آج کل ایمینیٹی کی پروبلم بہت آ رہی ہے لوگوں کا ایمین سسٹم ویک ہو رہا ہے اب اس ایمینیٹی کے لیے کیا کیا چیزیں ذمہ دار ہیں وہ سن لو جا رہا ہے اور آج کل آٹومین ڈیجیز بہت ہو رہی ہے ایسا لیے ہمیں آٹومین ڈیجیز کینسر جیسے روک بہت ہو رہے ہیں وردہار سے سکین ڈیجیز ہوتے ہیں اور وردہار سے ایمینیٹی کم ہو جاتی ہے اور وردہار سے ہمارے دوش وکرت ہو جاتے ہیں وات پت کف سم ہونے چاہیے سم دوشہ کسی کو وات پربل کسی کو پت کسی کو کف کسی کو تو تری دوش ہی وکرت ہو جاتے ہیں اس لیے رات کو دہی چھانچ نہیں لینا چاہیے پہلے تمہیں دیکھتا تھا گجراتی لوگ رات کو کھاٹی چھانچ بازران روٹ لو اور رینگنا نو بھرتو گجراتی میں بات کری تو یہ جائے گجراتی سے نہیں باقی کو سمجھ میں نہیں آئے گیا کیونکہ میں نے دیکھا گناہ باتا گجراتی سے کٹی آوار ماں تو گنو بھد ہو آوچ گھتا ہوئی بدا تو ایک تو چھانچ کھٹی پھر اوپر سے بینگن کا بھرتا پھر لال مرچ اور بازرے کی روٹی زیادہ تر لوگوں کو یہ لگاتا رکھانے سے بواسیر ہو جاتا ہے کیوں ہم ساری چیزیں سکھا رہے ہو آپ اور وہ رات کو بھی کھا رہے ہو رات کو نہیں دو پہر چھانچ سبہ دہی دہی بھی کھٹا ہوتا ہے نا تو پت بڑھ جاتا اس سے اس لئے سبہ سبہ کا دہی چھانچ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے تو تھوڑی کھٹی ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے آج کل تو اس کو سوادشت بنانے کے لئے لوگ لاؤن بھاسکار ہنگوہ سٹک اتوہ تھوڑی سی ہری میرچ جیرہ اور تھوڑا نمک ہلکا سا ڈال دیتے تو ہوت ڈائیجسٹی ہوتی ہے خیر سبہ دہی دو پہر چھانچ رات کو دودھ کھانے کے گھنو دودھ کے ساتھ نمک کا پریوگ مت کیجئے اس سے سکن ڈیجیز بہت اور ہیں اور اس سے ایسی لئے ایم ایس اٹرومنٹ ڈیجیز اور کینسر جیسے روگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کھیر بھی کھاتے ایک چمچ کھیر کی ایک چمچ رائیتی کی ارے باوڑو یہ کہاں سے سیکھ لیا تم نے آپ دہی رائیتہ کھانے دہی رائیتہ کھو نو پھر کھیر کیوں کھاتے کھیر کھانے تو کھیر کھاؤ آپ کو رائیتہ کھانے سبھہ کھاؤ دو پہر کھاؤ رائیتہ شام کو پائیسام دکشنوالے پائیسام بولتے ہیں ادھر کھیر بولتے ہیں آپ کو کھیر کھانی ہے تو رات کو کھاؤ یا کھیر کھانی ہے تو پھر اس کے ساتھ تو کھیر کے ساتھ تو کوئی کھیر اور مال پہ اکھاتے تھے کھاؤ تو یاد رکھو وردہار نہیں دودھ کی ساتھ کھٹے پھل بھی نہیں کھانے چاہیے آج کل تو فروٹ کریم میں سب کھٹے مٹھے سب ملا دیتے ہیں پتہ نہیں باوڑی باوڑی چیزیں سیکھ لی کہاں سے دودھ کی ساتھ کبھی بھی خربوجہ تربوجہ تو بھول کے بھی نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کی تتکال موت ہو سکتی یہاں تک کہ کھربوجہ تربوجہ کھا کے تو اوپر سے ترنت پانی بھی نہیں پینا چاہیے اس سے بوڑی بھی ریاکشن ہو کر کے مرتیو تک ہوتی ہے اور ہم نے یہ لائیو ایکجامپل دیکھیں سنیں اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں اب کسی کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا ہو تو وسیعت آدھی لکھ دینا پہلے اور تربوجہ کھا کر کے اوپر سے دودھ پیو بج جاؤ تو بھگوان کا کوئی وشیش انگرہ ہے باقی پر لوگ تو سیدھے جاؤ گے جاؤ گے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پرمپرہ سے پتہ ہے اور بھی بہت سی چیزیں ویرودہار میں ہیں ویسے کھانے میں کیا کھانا چاہیے پہلے پہلے اب آپ کے سامنے پھل بھی ہے سلاد بھی ہے پکاوا بھوجن بھی ہے مہنے حلوہ ہے پھر دال روٹی سبجی ہے اور سلاد بھی ہے تھوڑے فروٹس بھی ہیں تو سب سے پہلے کیا کھاؤ گے تو آج کل اس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں اب اس میں بھی کئی مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھا اور پکاوا ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے اس میں زیادہ دکت نہیں ہے آپ کچھا پکا کھا سکتے ہو زیادہ تر بھوجن ہمارا کچھا ہونا چاہیے انکوری تو ہونا چاہیے جو انکوری تو بھوجن لیتے ہیں ان کے باڑی میں ٹاکسنس نہیں بڑھتے ہیں ٹاکسنس صاف ہوتے رہتے ہیں اس لیے یہ دی روز آپ انکوری صبح صبح لے سکیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو سبتہ میں کم سے کم ایک دن انکوری اب دیکھو میں آپ پورا فوڈ سائنس آپ کو بتاتا ہوں بڑا بیشہ ہے یہ پھر اوشدیوں پر آنگا فوڈ سائنس بہت بڑی ہے تو سلاد کھیرہ کرے ٹماٹر پتہ گو بھی الگ الگ طرح کی سلاد ہوتے ہیں اور ویدیشوں میں تو آج کل ڈریسنگ کر کے کھاتے ہیں اور ڈریسنگ میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں اولیو ایل اپنے ہاں سب سے اچھا ہے ڈریسنگ کے لیے سرسوں کا تیل اور وہاں تو سرسوں کی چٹنی بناتے ہیں ماشٹڈ کی چٹنی اپنے ہاں ٹماٹو کیچپ بہت بنتی ہے میرے سے بہت لوگ انہوں بھولو بابا جی آپ ادھر بھی تو لانچ کرو اب ادھر کے لوگوں کو کھانا ہی نہیں آتا کچھ چیزیں اب آپ سلاد مہنے آپ کے کھیرہ کریلا ٹماٹر پتہ گو بھی اور ایسے گاجر ایسے سبجیاں اور اس میں تیل ڈال دو تو کھالو گی آپ بکر لگتا ہے نہیں کھائے جائے گا اس سے ان کے پورے پوشک تتو نکلتے ہیں جتنے بھی یہ سلاد ہیں ٹماٹر ہے گاجر ہے جو بھی آپ پتے کھاتے ہیں ان کے پورے پوشک تتو نکل پاتے ہیں ہکیلی سلاد پوری ڈیجسٹ نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ تو وہ لوگ ڈالتے ہیں اویل اویل آپ ڈال سکتے ہو سرسوں کا تیل اور آپ لوگ سرسوں کی چٹنی گھر میں بھی بنا سکتے ہو سرسوں کی چٹنی بہت اچھی ہوتی ہے ایسے ایدھر تو ٹماٹر مٹر پودینہ اس کی تو چٹنی بناتے ہیں آپ دیکھو ادھر گزرات میں جو ہے وہ سینگ دانہ کی بھی چٹنی بناتے ہیں ساؤت میں بھی الگ الگ طرح کی چٹنی بناتے ہیں تو کیا ہے یہ بھی مسٹڑ بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑی ماترہ میں شریر کے لیے تو سب سے پہلے کھاؤ سلاد اور فل اس کے بعد کھاؤ بھوجن اور انت میں مشٹان سب سے بھاری بھوجن سب سے انت میں جو بھی خیر ہلوہ آ دی ہے اور جو میڈیم بھوجن ہے وہ بیچ میں میڈیم والا میڈیم میں اور سب سے ہلکا سب سے پہلے کچھ بھوجن بھٹو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہلوے میں ہاتھ آجماتے ہیں بھول روٹی تو روز کھاتے ہیں کیوں آنے کے ساتھ کسٹی کی اب تو ہلوائی کھا لے ہو تو ہلوہ کھاؤ تو کیا ہلوائی کھاؤ پھر اور چیزوں کو کیوں پریشان ہوتے ہو پھر تو سنو یہ تو کھانے کا طریقہ بتایا ہے ابھی آلک بات دوسری بات اس میں بہت سی چیزیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا سنکیت کر دیتا ہوں جتنی بھی ہرے پتے والی سبجیاں ہیں ان کو اُبال کے مت کھائے کرو اور آم لے کو بھی اُبال کے آم لے کا تو تاجہ کا رس نکالو نا اس میں جیسے آپ کو جو آم لہ جوس دیتے ہیں پتنجری کے طرف سے اس کو اُبالتے نہیں ہیں اُبالنے سے ویٹامین سی اُڑ جاتا ہے بہت سے ویٹامین سی نیوٹریئنٹس میکرو نیوٹریئنٹس بہت سے پوشک تتو اُبالنے سے اُڑ جاتے ہیں تو سلاد اور ان کو تو ایسے ہی رکھنا چاہیے اور انکوریت کو بھی کچھ لوگ اُبال کے کھاتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی کھانا چاہیے اُبالنے سے بہت سے پوشک تتو نشٹ ہو جاتے ہیں اچھا منشعے کو چھوڑ کر کے باقی کوئی جیوزنتو اُبال کے کھاتے ہیں کیا یہاں تھی اتنا بڑے گھاس پتے کھاتا ہے گناب اور تمام کیلہ آدھی سب ایسی کچھے کھاتا ہے گائے بھین سب کچھا کھاتی ہیں جتنے بھی شاکاری جیو وہ بھی کچھا کھاتے اور مانساری بھی کچھا ہی کھاتے ہیں سیر آدھی کتا آدھی جو بھی ہیں یہ منشعے ہیں جو پکا پکا کھا کر کے پک گیا پل پلا ہو گیا خود بھی تو پکا ہوا کم کھایا کرو کچھا زیادہ کھایا کرو کچھا ہاری پھلا ہاری رسہاری رسہار کچھا ہار پھلا ہار یہ ساتھ بھی کہار ہوتے ہیں ان کو لیا کرو